بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا سعودی عرب کی مجلس شورہ کے اہم رکن فہد بن جمعہ نے مجلس شورہ میں ایک اہم بیانیاں دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہر گلی محلے میں اکثر بقالے یعنی کہ جو گروسری شاپس کھلی ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے اور اس کی جگہ ایک اچھا سٹور بنانا چاہیے تاکہ محلے کے افراد وہاں سے آسانی کے ساتھ وہ تمام دستیاب چیزیں لے سکے جو ان کی ضروریات زندگی میں انہیں چاہیے اور اس طرح سے وہ ایسی رکوم جو کہ غیر قرونی طور پر غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے جو بھی یہ سٹور بنیں گے ان پر سعودی شہریوں کو بھی ملازمت کے مواقعیں ملیں گے اور بہت سارے سعودی شہری غیر ملکی افراد کو بقالوں کی کاروبار میں انہیں اپنے نام سے کرواتے ہیں اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے یہ ایک اہم بیانیاں ہے اگر اس پر بقیدہ عمل درامت ہوتا ہے تو بہت سارے غیر ملکی افراد روزگار سے محروم ہو جائیں گے اور اس طرح سے بہت سارے غیر قرونی طور پر جو افراد سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی سعودی حکومت کنٹرول کرے گی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اس وقت ہر سعودی شہری کے ہر دل عزیز ہیں اور کیوں نہ ہوں انہوں نے ولی اہد بننے کے بعد مملکت کو تعمیر و ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن کر دیا ہے مملکت کے بہت سے پرانے قوانین کو تبدیل کیا گیا ہے انہیں کی کاوشوں کی وجہ سے مکہ جدہ ہائیوے کا نام محمد بن سلمان رکھ دیا گیا ہے نام کی تبدیلی کا مقصد ولی اہد محمد بن سلمان کی کاوشوں اور کامیابیوں کو سرانہ ہے اور محبت کے اظہار کو اسی طرح سے پیش کیا گیا ہے مکہ جدہ روڈ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو کہ شمیسی چیک پوائنٹ سے جا ملتی ہے اور یہی اشارہ حرم مکی سے بھی منسلک ہوتی ہے مناسق حج آخری مراحل میں داخل ہوتے ہی جوازات نے ایک بار پھر سوشل میڈیا ورڈس اپ اور موبائل میسجز کے ذریعے لوگوں کو پیغامات ارسال کرنے شروع کر دی ہیں کہ بغیر حج تسریح یعنی حج پرمٹ کے حج کرنے کی کوشش نہ کریں آپ حضرات میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو بلکہ سب کو ہی میسجز موصول لازمی ہوئے ہوں گے مکہ اور مدینہ کے داخلی اور خارجی دونوں راستوں پر سیکیورٹی بڑھا کر چیکنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے سیکیورٹی ادارے اس بارے میں بڑی مہارت سے کام کر رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو اسی وقت سزائے اور جرمانے آئد کی جا رہی ہیں وہ سعودی شہری جو بغیر حج پرمٹ کے کسی کو بھی مکہ تل مکرمہ میں ٹرانسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر فی بندہ کی لحاظ سے پہلی بار دس ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جا رہا ہے اور پندرہ دن کی جیل بھی کی جاری ہے دوسری بار خلاف ورزی پر پچیس ہزار ریال یہ جرمانہ کیا جا رہا ہے اور دو ماہ کی جیل کی جاری ہے اور تیسری بار اگر یہی شخص باز نہیں آتا اور مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے تو پچاس ہزار ریال جرمانہ جتنے بھی اس کے پاس سے ارفرات پکڑے جائیں گے اور چھ ماہ کی قید اسے دی جاری ہے اور اس کی گاڑی کو بھی قبضے میں لیا جا رہا ہے بغیر حج پرمٹ پر اگر کوئی غیر ملکی حج کرتے پکڑا گیا تو انہیں بھی یہی سزائیں اور جرمانیں آئید کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں مکہ تلمکرمہ سے جیسے ہی پکڑا گیا اور اس کے بعد انہیں فوری طور پر سعودی عرب میں سزا اور جرمانے کے بعد ڈپورٹ کیا جائے گا اور یہ دوبارہ کبھی بھی مکہ تلمکرمہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں نہیں آ سکتے ہیں غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری ان کی تشہیر یعنی پبلسٹی لوکل اخبارات میں انہی کے خرچے پر بھی کی جائے گی مزید جوازات کے ڈائیٹر جنرل نے غیر ملکی افراد کو کہا ہے جو بھی آزمین حج آئے ہیں کہ حج کی ادائیگی کے بعد مقررہ وقت پر اپنی فلائٹس کے ذریعے ملک کو خیر بات کہہ کر چلے جائے اگر کوئی حاجی مقررہ وقت کے بعد مملکت میں ٹھیرتا ہے تو اس صورت میں حاجی کو اس کے رشتداروں اور جن افراد نے بھی اس سے سوہریات فرام کی ہوں گی اور ٹریول ایجنسی تمام افراد پر جرمانے اور سزائے آئیت کی جائیں گی یاد رہے کہ ابھی بہت سارے افراد غیر ملکی جو گرفتار ہو رہے ہیں پچھلے دنوں جن کی تضا تقریباً تیس لاک سے زائد ہو چکی ہے اس میں اکثریت ایسے افراد کی شامل ہے جو حج اور عمرے کے ویزے پر آئے تھے مگر مملکت سے حج اور عمرے کی ادائیگی کے بعد جانا مناسب نہیں سمجھا اور یہی پر رہ گئے جو کہ غیر قرونی طور پر ابھی گرفتار ہو چکے ہیں سعودی پریس ایجنسی نے علامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آج یعنی بروز جمعہ نیو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ بقیدہ کام شروع کر دے گا آج کے دن یہاں سے پہلی فلائٹ ٹیک آف ہوگی یہاں پہلی پرواز سعودی ائرلین سے ابو دہبی اور دوسری منامہ کے لیے ٹیک آف ہوگی اس ائرپورٹ سے ٹوٹل چوبیس پروازیں شیڈیول ہوئی ہیں جس میں اکیس مملکت کے اندر اور تین انٹرنیشنل فلائٹس ہوں گی ہر بروزے ہفتہ اس ائرپورٹ سے پہلی فلائٹ مسکت کے لیے روانہ ہوگی اسی طرح اسی ائرپورٹ سے ہفتے میں چار پروازیں مسکت کے لیے جایا کریں گی فلحال اس ائرپورٹ سے دمام ریاد مدینہ اور قسیم کے لیے فلائٹس کا شیڈیول نہیں بنائے گیا ہے اس پر کچھ عرصے بعد فلائٹس روانہ کی جائیں گی جوازات نے ایک بار پھر سے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص غیر ملکی جس کا فائنل ایکزٹ یعنی خروج نہایا لگ جاتا ہے ساٹھ دن کے اندر اسے مملکت کو لازمی چھوڑنا ہے اگر وہ ساٹھ دن کے اندر مملکت کو نہیں چھوڑتا تو اسے غیر قانونی طور پر تصور کر کے سخت سزا اور جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جب اسے ڈیپورٹ کیا جائے گا تو وہ سعودی عرب میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے دوستو بہت سارے غیر ملکی افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا فائنل ایکزٹ لگ گیا اور اب وہ مسلسل ایک سے ڈیڑھ مہینہ مزید رہ لیتے ہیں جبکہ ان کا اکامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکزٹ لگنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اکامہ کتنے دن کا باقی ہے اسی پیریٹ کو اپنی غنیمت جانتے ہوئے مملکت سے اپنے تمام ڈیوز کلر کراتے ہوئے جلدہ جلدہ نکل جائیں کیونکہ فائنل ایکزٹ لگنے کے بعد اکامہ اگر ایکسپائر ہو گیا تو وہ فائنل ایکزٹ آپ کا بیکار ہو جائے گا اور آپ مملکت میں مشکلات میں پھنج جائیں گے لہٰذا کوشش کریں کہ اکامہ کو کسی صورت میں ایکسپائر نہ ہونے دیں اور فائنل ایکزٹ قانونی طریقے سے اپنے ملکوں میں جائیں تاکہ اگر آپ کو کسی دوسرے ویزے پر بھی آنا ہے تو مشکلات آپ کو کوئی بھی پیش نہ ہوں مملکت میں دو دن پہلے ہونے والے بارشوں میں سب سے زیادہ جزان کا ایریا متاثر ہوا ہے ان توفانی بارشوں کو ایک ویڈیو میں میں نے آپ حضرات سے شیئر بھی کیا تھا اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان بارشوں سے جزان میں ایک ہی گھر کے پانچ افراد اور کئی اس جس میں بچے اور خواتین شامل ہیں وہ جانبک ہو چکے ہیں بہت سارے گھروں کی چھتے اور دیوارے گرنے کے علاوہ سڑکوں کے ٹوٹنے بجلی اور ٹریفک کے نظام کے دھرم برم ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں بارشوں نے نہ صرف جزان ہی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے بلکہ بہا اور بیشاہ میں بھی ریکارٹ اور بارشیں اب ہو رہی ہیں محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر پیشنگوئی کی ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارشیں وقفے وقفے سے جاری رہیں گی خصوصا جزان ریجن میں بارشیں کافی زیادہ ہونے کی توقع ظاہر کی جاری ہے ہفتے دس اگز سے شروع ہونے والی بارشیں سولہ اگز تک جاری رہیں گی دوستو یہ تھی تازہ ترین اطلاعات جو میں نے آپ سے شیر کر دی ہیں میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کری گا ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیر کر دوں گا وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھی گا اور اپنے دوستوں سے شیر کرنے سے پہلے اسے لائک لازمی کر لی گا اسلام علیکم